السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا لئے امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہی میرا فیوریٹ گن ہے یہ یہ میرا فیوریٹ گن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارفور ہے اس سپرنگ فیلڈ بھی کہتے ہیں اور مارفور بھی کہتے ہیں یہ جرمنی ہے ماشاءاللہ بلکل زیرو کنڈیشن میں میں نے زندگی میں پہلی بار اس طرح زیرو کنڈیشن میں یہ گن دیکھے کیونکہ یہ بہت پرانے گن ہیں یہ اس کنڈیشن میں نہیں ملتے تو سب سے پہلے اس کی ارڈیمو دیکھاتے ہیں پھر اس کی اوپر بات کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی اس کی ڈیمو اب اس کی اوپر بات کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست اور فریش کنڈیشن اور اگر بیرل کی بات کی جائے تو دوستو اس کا اندر سے اس طرح شائننگ کرتے ہیں جیسے گریز سے اگر کوئی چیز کھولا ہوں ماشاءاللہ بلکل زیرو کنڈیشن میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لانگ مارفور ہے چھوٹا مارفور نہیں ہے اور یہ لانگ مارفور جو ہوتے ہیں یہ تقریبا اس کا سیٹ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ 20 تک اس کا سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ تقریبا 2000 میٹر تقریبا اس کا ایفیکٹ اور رینج ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور یہ جرمنی میڈ ہے سب میں اس کا میرے میکزین ریمو کرتا ہوں اور اس کا انٹرنل فنکشن آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کا میگزین جو ہے یہ دوستو یہاں سے ریمو ہوتا ہے سب سے پہلے جو گن بھی اٹھائے اس کو چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے یہ اس کا سیفٹی لک ہے اور یہ جو آپشن ہے یہ بھی آپ کو میں دیکھا ہوں گا سب سے پہلے اس کا بولٹ ریلیز کرتے آپ کو دیکھا تے اس کا بولٹ کیسے ریلیز ہوتا ہے یہ اس کا بولٹ ہے یہ ہم نے ریلیز کیا ہے یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس کے اندر گریس لگا ہوا ہے اس کا بیرل بھی آپ کو میں اندر سے دیکھا دیتا ہوں یہ اس کا بیرل آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہی پانچ جریوں والا ہے مر فور اس میں پانچ جریوں چار جریوں چھے جریوں سات جریوں ماشاء اللہ بہت زبردست ہے اس کا سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست چیزیں میرا فیوریٹ گن جو ہے یہ مر فور ہے اور یہ جرمنی میڑ ہے اور یہ جرمنی اور یہ سیمپل جوت ہے اس میں یہ پہچان ہوتی ہیں جرمنی والی اس میں صرف یہ چیز ہوتا ہے اور اس کا بیرل اس طرح ہوتا ہے اور یہ جو دوسری ہوتے ہیں اسے والی اس کا جو نلی ہوتی ہیں وہ ذرا بڑی ہوتے ہیں اس طرح اور اس کا اور یہ اس کا یہ فائدہ آپ اسے اس طرح کرتے ہیں تو یہ کارٹیج اس کو نیچے کی طرف دبا دیتے ہیں اور یہ لوڈ نہیں ہوتا تو میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں اس کا بولٹ که بند کرتے وقت یہ چیز سیدہ کرنا پڑ دے جریوں میں اس طرح اس کو لاک کیا اس کو میں میکزین لگا دیتا ہوں یہ اس کا میکزین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ابھی لوڈ ہوگا اگر آپ اسے پوش کریں گے یہ ابھی لوڈ ہوگا اور اس بٹن کو آپ پریس کریں گے اس بٹن کو آپ پریس کریں گے تو یہ ابھی لوڈ نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی لوڈ نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس نے کٹی جس کو نیچے دبا کے رکھا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے 20 انچ کے لمبے یہاں پر ایک خنجر بھی لگا سکتے ہیں آپ لگانا چاہے تو دوستو یہ ہے ہمارا ہمارا فورتہ اس کی ویڈیو پر آمنی ویڈیو بنائی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار رکھے گا اور اس ویڈیو کے زیادہ 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 سے زیادہ لائک کریں اس کیوپر انشاءاللہ ہم تقریبا تاوزنڈ میٹر نائن ہنڈڈ میٹر تک اس کیوپر انشاءاللہ ہم فائر بھی کریں گے اور یہ ہمارا مارکور تھا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی خاتمی کی طرف اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار رکھے گا اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات